جمال روجود بذکر الانا و تصف الحیات بنور ہودا ایک آیت ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں غور سے سنی ہیں آیت کا ترجمہ سنا رہوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس روز ہم متقیوں کو متقیوں یہ جمع ہے متقی کی اور متقی کس کو کہتے ہیں پرہیزگار کو کس کو کہتے ہیں پرہیزگار کو یعنی متقی اس کو کہتے ہیں جس کے اندر تقوی ہو اور تقوی نام ہے خدا خوفی کا جو شخص خدا سے ڈرتا ہے وہ کیا ہے متقی ہے جیسے میں جمعہ میں عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کے مبارک سینے پر جو صورت اتری ہے نا اور جو کلام اتری ہے اللہ کی اس کے پہلا پنہ آپ کھول کے دیکھیں تو آگے فرمایا یہ وہ کتاب کتاب ہے یہ راستہ دکھاتی ہے خدا سے ڈرنے والوں اور خدا سے ڈرنے والے کون ہیں آگے کیا شان ہے اللہ کی کہ اللہ نے ان کی نشانیاں بیان فرمائیں اللہ دین یکمنون بالغیب جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں کیا معنی خدا کو آنکھوں سے دیکھا نہیں پر پھر بھی مانتے ہیں قرآن کو آنکھوں سے اترتے دیکھا نہیں پر پھر بھی مانتے ہیں جبرائیل امین علیہ السلام کو آتے دیکھا نہیں پر پھر بھی مانتے ہیں جنت کی وادی ان آنکھوں سے دیکھی نہیں پر پھر بھی مانتے ہیں دوزخ کو بھڑکتے ان آنکھوں سے دیکھا نہیں پر پھر بھی مانتے ہیں اس لیے کہ جب اللہ نے فرما دیا تو پھر بات ختم ہو ایسا ہی ہے نا اسے کیا کہتے ہیں ایمان بالغیب اور خدا کی درگاہ میں یہی ایمانہ رکھتا ہے آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی مانتا ہے آدمی اور پھر لیکن وہ اللہ کے ہاں کوئی مانا کیوں؟ اس کے بعد اس کے پاس کوئی چوئس نہیں رہتی جس کو چوئس کہتے ہیں کوئی چاہت ہی نہیں رہتی اب تو وہ مانے گا ہی مانے گا اس کو کہتے ہیں ماننا پر مجبوراً کیا؟ ماننا پر مجبوراً اور مجبوری کا ماننا خدا کو نہیں چاہیے خدا جو چاہتے ہیں اپنے انسان سے اپنے بندے سے اپنے اس بندے سے جس کو اللہ نے پیدا فرمایا وہ یہ کہ انسان مانے اللہ کے کہنے پر مانے دیکھ کے مانا ہے تو اللہ کے کہنے پر تو نہیں اپنے دیکھنے سے مان رہا ہے اسے کیا کہتے ہیں ایمان بل تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس روز ہم متقیوں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر جمع کریں گے حشر کے میدان میں کچھ لوگ ایسے خوش نصیب ہوں گے کہ اس دنیا میں آپ اور ہم کسی کے مہمان ہوتے ہوں یا نہ ہوتے ہوں لیکن میدان حشر میں کچھ لوگ ایسے خوش نصیب ہوں گے کہ وہ خدا کے مہمان ہوں گے فرمایا جس روز ہم متقیوں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر جمع کریں گے اور آگے فرمایا اور مجرموں کو پیاسا ہانکیں گے یہ بدبختی ہے